اسلام علیکم آج ہم سکیچ اپ کے ریکٹینگل ٹول کے بارے میں پڑھیں گے جیسے کہ ہم نے پچھل لیکش میں پڑھا تھا کہ ہم ڈیفرنٹ 3D شیپس جو ہیں وہ لائن ٹول سے بھی ڈرہ کر سکتے ہیں ریکٹینگل ٹول جو ہیں وہ سب چیزیں بڑا ایزلی ان کو ڈرہ کرتا ہے اگر ہم نے باکسز بارا کریٹ کرنا ہے تو ریکٹینگل ٹول سے ہم بہت جلتی اور بہت ہی مزے سے ہم اس کو بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلا بہت کہ ہمڈڑا میں آ جاتے ہیں یہاں پہ ہمیں بہت یہاں بھائی disciplines ہیں اوری چیز اٹھ ریکٹینگل اس کی شارٹ کٹ کو باان ہمارے پاس کارٹ ہے اور آگے ہمارے پاس سرکل ويفس اور ریکٹینگل پاس کرسکتے ہیں اور اگر ہم یہاں سے select نہیں کرنا چاہتے تو ہم اس کو یہاں سے بھی کر سکتے ہیں یہاں پر ہمارا بس rectangle ہے اور rotated rectangle ہیں اور circles اور poli ہیں ہم یہاں پر rectangle کو select کر لیتے ہیں اور ہمارا بس rectangle آگیا ہم سیمپل کیا کیا کہ ماؤس کی left button کو press کیا press کر کے یہ دکھیں یہ ہمارا بس snap کر رہا ہے اب یہ snap کر رہا ہے اور یہ بتا رہا کہ یہ skewer ہے اب یہ skewer آپ درا کر سکتے ہیں اور یہ دکھیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ اسی کا ہم نے 3d box بنانا ہے تو سیمپل یہ آٹوں پر snap کرتا جاتا ہے ہم نے دونوں point کو select کیا اور یہ دکھیں ایک سیٹ اس کی بنا دی اور اسی طرح ہم اس کو دوسری سیٹ بنا دی یہاں پر لائے اس نے اس کو snap کیا اور یہ اور اسی طرح ہم اس سیٹ کو بھی کر لیتا ہے اب ہمارے پاس یہ اس کی اور اس لیے نہیں ملا کہ یہ دیکھیں ایک سیٹ جو ہے اس کی تھوڑی سی رہ گئی ہمارے پاس ہم سیمپل ایک چیز کرتے ہیں کہ اس کو اگر ہم یہاں سے delete کر دیتے ہیں اور ہم دوبارہ اس کو لے دیتے ہیں ہم اس کو بیس پوائنٹ select کر دیا اور یہ دیکھیں اب ہم جیسے اس کو select کیا ہے تو یہ ہمارے پاس ایک باکس بن گیا ہے ریکٹینگل کو ایک تو یہ ہے کہ اگر ہم ماؤس کے لیفٹ کلک کر کے یہ ہم square ڈرہ کر سکتے ہیں اور یہ ہم نے ڈرہ کر دیا اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کی selection mid سے یہ start ہو پھر ہم کیا کرتے ہیں shift کو press کرتے ہیں اور یہ دیکھیں اس کا جو border ہے وہ زیادہ thick ہو گیا ہے آپ کی selection بار یہ آپ کو بتا رہا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں mid سے start کریں یہ دیکھیں اب یہ box جو زیادہ mid سے چارل طرف پہ same بڑا ہو رہا ہے اور یہ آپ control press کر کے کر سکتے ہیں تو یہ تھی rectangle selection اس سے آپ box وغیرہ بہت easily create کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی اچھی طرح سمجھ آگئی ہوگی ملتے ہیں ایک اور ٹٹوریل کے ساتھ حافظ